ہلو فرنڈس سواگتا ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گائیت پر افشل میں آپ کا ابھی ہم لوگ انتجار کر رہے ہیں سسی کونسٹیبل جی ڈی ریزلٹ اپڈیٹ ہو جائے اس کے بعد میں آپ کا پی ٹی پی ایسٹی پھر میڈیکل ہوگا سی ایر پی ایف کونسٹیبل ٹیکنیکل ٹریٹس میند منسپیل سٹاف پائنیر ونگ یہ سب ریزلٹ اپڈیٹ ہو گئے ہیں اور بہت جلد دیٹ کی امید کی جاری ہے پی ٹی پی ایسٹی ڈاکومنٹ وریفکیشن سکل ٹیسٹ ڈی ایمی آر ایمی اور اس اس وی نون جی ڈی جو ہے وہ ڈی ایمی کا انتجار کر رہے ہیں کہ ڈی ایمی اپڈیٹ کب آ جائے بہت جلد اپڈیٹ آ جائے گا ڈی ایمی ڈی ٹیل میڈیکل اگزامنیشن یونی فارم سرویسز میں آپ جانا چاہتے ہیں یا پرائیویٹ جوب میں بھی دیکھیں میڈیکل اگزامنیشن تو ہوتا ہے آپ جوب کے لیے ویدیش جاتے ہیں اس میں بھی میڈیکل ہوتا ہے جن کے ساتھ پرائیویٹ جوب میں بھی کچھ پرٹیکلر پوسٹ کے لیے آپ نہیں جا سکتے لیکن فورسز کے دی ایم بات کریں تو وہاں پر میڈیکل سٹرک ہو جاتا کہ ان کا اپنا سٹنڈرڈ ہے اس کے اکورڈنگ یعنی آپ نہیں ہیں تو آپ باہر ہو جاتے ہیں اب ایک دیکھیں آپ کو سٹیفکٹ دکھاتے ہیں انفٹ کر دیا گیا کنڈیڈیٹس کو اس ساتھ دو ہیار تائیس کا سٹیفکٹ ہے اس اسٹی کونسٹیبل جیڈی دو ہیار پائیس بھرتک انڈیڈیٹ ہیں یہ آپ دیکھیں یہ انفٹ کیوں کیا انفٹ انفٹ کے ان کو ٹیٹو آن سیلوٹنگ ہن بینٹرل سائٹ کہ یہاں پر ان کو ایک ٹیٹو تھا کیوں کی بہت بڑا ٹیٹو نہیں بہت چھوٹا سا ٹیٹو نام والا ٹیٹو تھا لیکن وہ ایک دن میں تو نہیں ہٹائے گا اس کی وجہ سے یہ ری میڈیکل میں انفٹ ہو گئے پہلے ان کو ڈیٹیل میڈیکل میں پوائنٹ ملا ڈیٹیل میڈیکل میں پوائنٹ ملا اس کے بعد پری نیکس پہ دو ہزار اکیس کی مای سے یہ پرکریہ چینج کر دی گئی اس سے پہلے تو ٹیٹو میں کوئی انفٹ نہیں ہوتا تھا کیونکہ دو تین مہینے کا سمعہ مل جاتا تھا ری میڈیکل ہونے میں اور اس میں ٹیٹو آپ آرام سے ری میڈیکل کروا گیا سرجری کروا کر ہی میکزیوم کینڈیلیٹس جاتے تھے تو ٹیٹو اب ان کا دیکھیں آپ کو ایک آنکھیں کھول دینے والا یہاں پر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ آپ ان کا دیکھ رہے ہیں کور کارڈ اس کور کارڈ جو ہے وہ کتنا سکور ہے دیکھ لیجی اچھے سے کہ رو سکور 145 تھا نارملائز سکور ہو گیا تھا 151.88 087 جرنل انٹیلیجنس اور ریزننگ کتنا ہے 37.5 جرنل نولیج اور اویرنیس 31.5 ماتھ میں کتنا ہے 36 اور ہندی میں 40 میں سے 40 آپ سمجھ سکنا ہے کیا تیاری رہی ہوگی کینڈیڈیٹ کی اور سکور SSF پکا تھا ٹرائس کی اکورڈنگ دھی لیکن ایک چھوٹا سا ٹیٹو جو ہے اس نے پرابلم کر دیا اب یہ سبھی بھرتیوں میں یہی رول لاغو ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں ان کا جو DME RME result دیکھیں DME میں پہلے unfit RME میں بھی کیا ہوا RME میں absent رہ جاتے ہیں تو absent لکھا رہتا ہے fit ہو جاتے ہیں تو یہاں پر fit ہو جاتا ہے یا qualified NQ لکھا ہے not qualified final medical status کیا not qualified یہ اس طرف اور صرف ہمارے تمام وہ candidates جو uniform services میں جانا چاہتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کیا ویت رہا ہوگا ان پہ کہ میں پہلے ٹیٹو ریمو کروا لیتا تو ایسے صرف پڑا تھا اور ایسے ایک نہیں ایسے بہت فارے candidates ہیں 156 marks والا candidate جو تھا وہ بھی unfit ہوا ایک female candidate جن کو ہم personally جانتے ہیں بہت normal سے point میں unfit ہوئی hemoglobin کم رہتا ہے female کا اکثر کم رہتا ہے اس کی وجہ سے وہ بہار ہو گئی ایک دن ہمو گلو بین نہیں بڑھ سکتا ہمو گلو بین کتنا چاہیے میڈیکل پوائنٹ کون کون سے ہیں کیا ہے کیا کیا جانتے آپ کی ہونی چاہیے سی ار پی ایف والے جو candidate ہیں وہ ان کو آگا کرنا چاہیں گے کہ وہ ابھی اسے تیاری اپنی شروع کر دیں آپ ٹریکٹرس کے ساتھ ہی اپنے میڈیکل کی تیاری شروع کر دیں میڈیکل میں یہ جو ہمارے candidate ہیں انہوں نے بعد ٹیٹو ریمو کر لیا لیکن وہ ٹیٹو ان کا کتنا خس لی پڑا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹیٹو کی وجہ سے یہ ایک سال دیلے ہوگے یہ اس بار کنفرم بڑھتی ہو جائیں گے پھر ان کا لنبا انتیار ان کو کرنا پڑا صرف ٹیٹو کی وجہ س ایسی گلتے نہیں کرنا ہے میڈیکل سے پہلے اپنا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ جرور کروائیں کمپلیٹ پری میڈیکل چیک اپ کی سویدہ ہمارے سنٹر پرو پلند ہے اس کے لیے آپ دیس کرپشن میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اپوائنڈمنٹ کے لیے یہ نمبر دیا ہے اس نمبر پر آپ کھول کر سکتے ہیں آپ CRPF ٹیکنیکل ٹریڈسمن منسٹریل سٹاف پائنیر ونگ کی بڑھتی دیکھ رہے ہیں SSB ویڈیو کینڈیو ریٹس SSB ہیڈ کانسٹیول 29 جون سے کمپلیٹ شروع ہے فلاک پوٹ ہے تو دکھانے کا طریقہ یا جب آپ پیر کو بھیگ ہو کے آپ پرش پر چلنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کی آپ کس طریقے سے پریکٹس کر سکتے بنے رہی ہے دوستو چینل کے ساتھ اور میڈیکل کی بھی تیاری رکھنا ہے جیسا آپ اپنا ریٹن فزیکل اور پرٹس تیاری لگ ہو ہے تو اس کی کر رہے ہیں ویسا ہی میڈیکل کی بھی تیاری کرنی ہے اس ملح پروائی نہیں کرنی جائے